آج ہمارے ہاں مقابلہ یہ ہے کہ بے شرموں کو شرم نہیں آتی ہے کہ آج افتار بھی کراتے ہیں لوگوں کا تو اس کا ویڈیو بناتے ہیں اور وارساپ پہ ڈالتے ہیں کہ دیکھو آج ہم نے سو لوگوں کو روزہ افتار کرایا ارے افتار کرا کر ویڈیو بنانے والو اس ہندوستان میں ایسے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں جن کو خجور کا ایک دانہ بھی نصیب نہیں ہوتا ہے جن کو پانی کا ایک گھوڑ بھی نصیب نہیں ہو رہا افتار کے وقت تمہارے وارساپ پہ پڑی ہوئی ان نیامتوں کا فوٹو دیکھ کر ان کا کیا تصور ہوتا ہوگا ان کے دل میں کیا ہوق اٹھتی ہوگی بے غیرت تو شرم کرو قربانی کے بکرے لاکر تم اس کا فوٹو کھیس کر وارساپ پہ ڈال کر رکھتے ہوگی بیس ہزار کا میں نے بکرہ خریدا ہے بیس ہزار کی میں نے گائے خریدی ہے اس ہندوستان میں ایسے غریب لوگ بھی موجود ہیں جن کے پاس ایک مرگی کا دو کلو گوٹس خریدنے کا بھی پیسہ نہیں تصور کرو ان کے دلوں پر کیا بیتی ہوگی تمہیں شرم رہی آتی ہے شریعت میں کچھ چیزیں جائز کی ہیں شریعت میں کچھ چیزوں پر بینڈ لگایا ہے ایک چیز کے دو نظریے ہیں ایک چیز کے دو نظریے ہیں چھوری ہے جائز ہے جب تک اس سے سبزی کاٹی جائے دھنیا اور مرچ کاٹی جائے لیکن چھوری ناجائز ہے جب اس سے ایک انسان کا مڈر اور قتل کیا جائے زبان سے بولنا جائز ہے جب تک یہ سبحان اللہ الحمدللہ اور اللہ اکبر یہ جملے ادا کرے یہ زبان اس وقت چلانا حرام ہے جب اس وقت زبان سے ماں اور بہن کی گالیاں نکلنے لگیں میرے بھائیوں تصویر پاسپورٹ کھیچتے بناتے وقت جائز ہے تقریر کی ویڈیو بنا رہے ہیں جائز ہے کہ چرچی صاحب بھگوان پر میں بول رہے ہیں کل یوٹیوب کے ذریعے پوری دنیا میں پہنچ جائے گی لوگ سن لیں اس حد تک جائز ہے لیکن اب اس کا ایسا استعمال کرو کہ مولوی جرجی صاحب کے ساتھ سیلفی لو ان کا فوٹو کھیچو اور اپنی دکان پر بٹھا کے اور گاریوں میں فوٹو لے کر اپنے دوستوں کو شیئر کرو کہ جرجی صاحب کے ساتھ میں نے ناشتہ کیا ہے تو سن لو ایسی سیلفی اسلام میں حرام ہے ایسا فوٹو اسلام میں ناجائز ہے اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے اور کھل کے سن لو ایسی تصویر اور ایسی سیلفی لینے والے قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب کے مستحق ہوں گے کیونکہ یہ فرمان کسی مولوی کا نہیں محمد رسول اللہ کا ہے قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب ان کو دیا جائے گا جو دنیا میں تصویریں بناتے تھے جو دنیا میں فوٹو کھیچتے تھے یہ سب سے زیادہ سخت عذاب اس کو دیا جائے گا کھیچو تقریر کے بعد کتنے لوگ لیں گے جرجی صاحب کی سیلفی اب جو آدمی میرے ساتھ اپنا فوٹو لے گا اس کو میں نے منع کر دیا ہے اب اگر لیتا ہے تو وہ گناہگار ہوگا ہم نہیں کیونکہ میں نے حدیث سنا دی ہم بریو زمان ہیں یہ فخر و گرور کہ چھوڑو مجھے پیر بنانے کی کوشش مت کرو مت بناو محمد رسول اللہ نے بھی یہی کہا تھا مجھے حد سے آگے مت بڑھاؤ جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تو مجھے حد سے آگے مت بڑھاؤ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کا بندہ ہوں میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں بس مجھے اللہ کا بندہ کہو اور اللہ کا رسول میرے بھائیوں میرے نام کے آگے لمبے چوڑے القاب مت جوڑو حضرت مولانا قبلہ دامت برکاتو ہوں اور کیا کیا چطر ویدی اور پھلا پھلا یہ سب القاب سے تکبر کی بوعا کی ہے یہ سارے القاب انسان کے اندر گھمنٹ پیدا کرتے ہیں ان چیزوں کو بند کرو زیادہ سے زیادہ آپ کہہ دیجئے مولانا جرجیس زیادہ سے زیادہ کہہ دیجئے انساری اس کے آگے دامت برکاتو قبلہ اور شر اور وہ کیا کیا آپ نے لگایا ہے بہت سے لوگ تو جانے کیا کیا لگا دیتے ہیں قبلہ اور دامت اور پتہ نہیں قائد ملت اور اور اتنا بڑھا چڑھا کے نام لیتے ہیں کہ لگتا ہے یہ مولانا کا نام نہیں پورے خاندان کا نام لیا جا رہا ہے جل سے کے اندر تو میرے بھائیو پیر بنانے کی کوشش مت کرو سادگی انسان کو عروج پر پہنچاتی ہے ورنہ دنیا میں تفسریں تو توائفوں کے بھی ہو رہے ہیں اور نام اور چرچے تو ان کے بھی ہو رہے ہیں جو یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں اس مقام پر پہنچتے ہوئے کتنے لوگوں کے بستروں کو گرم کرنا پڑا چرچے تو ان کو اور عزت تو ان کی بھی ہو رہی ہے تو میرے بھائیو اسلام کے مزاج کو پہچاننے کی کوشش کرو بھائیو یہ سب چیزیں سکھائیے آپ اپنی اولاد کو موبائل تو دے رکھا ہے ایکسکیوز می یہ سب چلا ہے یہ سب بہت ہو چکے ہیں ڈرامے بند کرو سردیوں کے دن آ رہے ہیں آپ کو نہیں معلوم جن علاقوں میں بی جے پی کی گورنمنٹ ہے وہاں مسلم لڑکیوں کے لیے ویکینسی نکالی جا رہی ہے آؤ کالج میں لڑکوں کو نہیں نوکری مل رہی ہے لڑکیوں کو کالج میں نوکری دی جا رہی ہے پڑھنے کے لیے جگہ دی جا رہی ہے ایم بی بی ایس میں لڑکیوں کو ویکینسی دی جا رہی ہے اور اس کے پسے پردہ یہ حالات یہ میٹنگ ہو چکی ہے کہ مسلم لڑکیوں کو زیادہ سے زیادہ نوکریوں دو زیادہ سے زیادہ اسکولوں میں پڑھاؤ اور اپنے غیر مسلم لڑکے ان سے کہو کہ ان لڑکیوں کو اپنے چنگل میں لیں ان کو محبت کا بیچ ان کے دلوں میں ڈالیں اور پھر ان کے ماں باپ تو تیار نہیں ہوں گے کولڈ میریج کریں اور شادی کر کے دو چار بچے پیدا کر کے بچوں کو تو اپنا لو اور ان لڑکیوں کو بے یار و مدددار چھوڑ دو آج دیکھ لو سپریم کورڈ میں کتنی وہ لڑکیاں اور یوپی میں دیکھ لو اور مہراشتر میں دیکھ لو جا کر کتنی لڑکیاں مسلم لڑکیاں جنہوں نے یہ مقدمے دائر کر رکھے ہیں کہ میں نے مسلم ہونے کے باوجود ہندو لڑکوں سے شادیاں کی ہیں لیکن دو بچے پیدا ہونے کے بعد انہوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے اور ہم کہاں جائیں میرا باپ مجھے ایکسپ نہیں کرے گا کیونکہ باپ کو ناراض کر کے تو میں یہاں پر آئی ہوں اب میں جاؤں تو کہاں جاؤں لیکن کرو گے کیا وہ تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکے ہیں اور پھر ان مسلم لڑکیوں کو مجبور ہو کر تواعفوں کے چکلوں پر بیٹھنا پڑ رہا ہے یہ حالات پیدا ہو چکے ہیں اور اس کے ذمہ دار ہیں ہم کیونکہ ہم نے اپنی لڑکیوں کو موبائل ہاتھوں میں دے رکھا ہے رات کے بارہ بارہ اور ایک ایک بجے تک ہماری لڑکیاں وارڈ ساپ چلاتی ہیں میسنجر چلا رہی ہیں فیس بک چلا رہی ہیں اور ابھی سردیوں میں دیکھئے گا آپ کمبل بلینکیٹ لحاف رجائی اپنے مو پہ ڈالیں گی اور اندر ہی اندر چٹنگ کریں گی رات کے دو دو بجے تک میرے بھائیو آپ کہو گے آپ آج کل نیٹ پیک بڑا مہنگا آ رہا تین سو ساڑھے تین سو چار سو روپے کا ارے وہ تمہیں تھوڑی ڈالنا ہے وہ تو اس کو ڈالنا ہے جس سے وہ بات کر رہی ہے آپ اتنا بڑا بے وکوف بس سمجھو مولانا جرجی اس کو ارے میں نے تو موبائل نہیں دیا تم نے موبائل نہیں دیا موبائل بھی اس سے لے رہی ہے اس سے لے رہی ہے لڑکی کے آنکھ سے گرنے والے آنسوں میں بڑی طاقت ہوتی ہے یہ چاہے فرضی ہوں چاہے سچے ہوں ہر طریقے سے یہ جتاتے ہیں کہ لڑکی بڑی کمزور ہے لڑکی بڑی کمزور ہے میرے بھائیو اپنی بیٹیوں کو سبھالو اپنی بیٹیوں کو سبھالو ان پر نگرانی رکھو یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں تو میرے بھائیو وہ یہ دیکھنا پڑے گا لیکن چلیے ہم کو تو بتانا ہے بتا دیتا ہوں قرآن کریم کی ایک آیت پڑھتا ہوں ذرا سن لیجئے گا بڑی پیاری آیت ہے وَسَارِعُوا إِلَا مَغْفِرَتِمْ مِ رَبِّكُمْ وَجَنَّتِنْ عَرْزُحَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْزِ عِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ترجمہ پر غور کیجئے میننگ سَارِعُوا إِلَا مَغْفِرَتِمْ مِ رَبِّكُمْ اپنے رب کی مغفرت اپنے رب کی بخشش کی طرف جلدی کرو دوڑو وَجَنَّتِنْ اور اس جنت کو پانے کے لیے بھی دوڑو عَرْزُحَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْزِ جس کی لمبائی و چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے گوھر کر رہے نا سنیئے میں بہت آسان ہندی میں بول رہا ہوں اب جس کو جانا ہو وہ جائے جس کو بیٹھنا ہو تو تھوڑا سا اور سن لیں بڑی اچھی بات بتا رہا ہوں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَتِمْ مِرَبِّكُمْ وَجَنَّتِنْ عَرْزُحَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْزِ اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی لمبائی و چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے عِدَّت للمتقین جو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے اللہ نے نیک عمال کی طرف دوڑنے کا حکم دیا ہے دوڑو جلدی کرو رمضان کا مہینہ گزر گیا رمضان کے بعد ہم سے چھوڑے چھوڑے بچے پوچھ رہے مولانا صاحب رمضان کے مہینے میں جو نماز پڑھنے آتے تھے اور ہم جو اگلی صف میں کھڑے ہو جاتے تھے تو وہ ہمیں کان پکڑ کر بھگا دیتے تھے اور پیچھے کر دیتے تھے چلو تم چھوڑ کرتے ہو چلو پیچھے جو لوگ رمضان کے مہینے میں ہمیں آگے سبوں سے ہٹا کر پیچھے کر دیا کرتے تھے وہ کہاں چلے گئے وہ دکھائی نہیں دیتے ہیں اب تو امام صاحب ہم سے کہتے ہیں بچوں تمہیں آگے کھڑے ہو جاؤ پہلی سب کھا لیے اس کو بھر لو وہ لوگ کہاں چلے گئے وہ دکھائی نہیں دے رہے ہیں اور مولوی جرجی سن چھوٹے چھوٹے بچوں کو روتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ بچوں اب وہ لوگ صرف جمعہ کے دن تمہیں دکھیں گے اب تم آرام سے آؤ اور پہلی سف میں نماز پڑھ لیا کرو تمہیں کوئی روپنے والا نہیں ملے گا اب وہ لوگ جو تمہیں رمضان میں پچھلی سف میں کر دیا کرتے تھے اب یہ لوگ صرف جمعہ جمعہ تمہیں دکھائی دیں گے ایک ہفتے میں ایک دن تمہیں پیچھے کھڑا ہونا پڑے گا اندازہ لگائیے رمضان کے بعد جو اگلی سفوں سے بچوں کو بھگا دیا کرتے تھے رمضان میں آج وہ خود بھاگ گئے ہیں آج ان کا پتہ نہیں ہے جن بچوں کو بھگایا جا رہا ہے ان بچوں کو دیکھ لو کہ وہ آج بھی رمضان کے گزر جانے کے بعد نماز پڑھ رہے ہیں آج بھی وہ نماز عطا کر رہے ہیں اور مسجد کا امام ان سے کہتا آگے کھڑے ہو جاؤ تمہیں ہماری مسجد کی لاج بچالو تمہیں ہماری مسجد کی آبرو بچالو یہ حال ہو گیا آج ہمارا جا رہا ہے یہ کیا جا رہا ہے اس کے ذمہ دار بھی تو ہم اور آپ ہیں تین لاکھ مدرسے پورے ہندوستان میں پانچ لاکھ مسجدیں پچاس لاکھ علماء پچیس سے تیس کروڑ مسلمان آئے ہی ہی اور کیا آپ نے تین لاکھ مدرسے پانچ لاکھ مسجدیں پچاس لاکھ علماء پچیس سے تیس کروڑ مسلمان اور اس کے باوجود مسجدوں میں نماز پڑھنے والے دو پرسنٹ صرف زو پرسنٹ یہ اٹھانوے پرسنٹ مسجدوں میں نماز پڑھنے والے ہے ہی نہیں اسی لیے تو راش تھاکرِ بمبی سے چلا رہا ہے کہ تم اٹھانوے پرسنٹ خود مسلمان نماز نہیں پڑھ رہے ہیں اور ہم سو پرسنٹ بھی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو ان دو پرسنٹ کے لیے ہماری رات کی نیند تم کیوں خراب کر رہے ہو ہمیں کیوں اٹھا رہے ہو ہمیں کیوں چلا چلا کر بیدار کر رہے ہو ہمارے بچے امتحان کی تیاری کرتے ہیں ان کی نید خراب ہو جاتی ہے پھر وہ ایگزام نہیں دے پاتے ہیں صحیح سے ان کی نیدیں کیوں خراب کر رہے ہو آپ یہ دو پرسنٹ مسلمانوں کو جگانے کے لیے آپ اٹھاندہ پرسنٹ لوگوں کی نیدیں آپ کیوں خراب کر رہے ہیں کیا جواب ہے ہمارے پاس سوائے اس کے کہ صاحب پہلے سے ہوتی آ رہی ہم ابھی بھی دیں گے اس کے علاوہ کوئی جواب ہے آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے ان حالات کے ذمہ دار ہم اور آپ خود ہیں کیا غلط بول رہا ہے راج تھاگورے میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کی باتوں میں ایک سچائی ہے الگ بات ہے کہ وہ راجنیتی کے طور پر بول رہا ہے اس نے یہ بات ہمیں سمجھانے کے لیے کہی ہوتی تو الگ بات تھی وہ اپنی راجنیتی سیکھنے کے لیے اور چونکہ بی جی پی مہاراشت میں گھٹ بندن کسی سے کرنا چاہتی ہے اس لیے وہ راج تھاگورے کو اکسا کر اس طریقے کا بیان دلوا رہی ہے کیونکہ راج تھاگورے کو اپنی مردہ زمین زندہ کرنا ہے اس لیے یہ بیان دیے جارہا ہے یہ میں سمجھ رہا ہوں لیکن اس کی بات میں کسی حد تک سچائی ہے کہ آخر دو پرسنٹ لوگوں کے لیے اٹھانوے پرسنٹ لوگوں کی نینکیوں خراب کر رہے ہیں آپ کے ہاں گورنمنٹ اچھی ہے آپ آسان دیجئے دس نہیں بیس مائک لگا دیجئے آپ کو کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے لیکن دوسروں کے بارے میں سوچئے مسلمان سچا وہ ہوتا ہے جو اپنے نہیں دوسروں کے بارے میں زیادہ سوچتا ہے کیا کہاں نیک عمال میں آگے بڑھئے اللہ نے یہ نہیں کہا اس آدمی کی بیلڈنگ بہت اچھی بنی ہوئی ہے تم اس سے اچھی بیلڈنگ بنانے میں آگے بڑھو اس کی دو دکانیں تم کیسری دکان کھولنے کی کوشش کرو یہ نہیں کہا بلکہ یہ کہاں نے رب کی مغفرت کی طرف آگے